سواکرے دوست صاحب سبی کا گزرات ٹائٹن بنا ممبئی انڈینز کے بیٹ میں آئی پیل دوزار چوبیس کا یہ مقابلہ کھلا جانے والا اور اس مقابلہ جو ہے ارون جٹلی سٹیڈیم کے اندر شروعات ہونے والی اس مقابلے کی چلیے دونوں ہی کپتان اور میچ ریپری ٹوست کرنے کے لئے تیار ہوں گے اس مقابلے کے لئے ایک بہترین مقابلہ آئی پیل دوزار چوبیس کا مقابلہ گزرات ٹائٹن بنا ممبئی انڈینز کے بیٹ میں آج کے دین میں کھلا جائے گا چلیے پلال دونوں ہی کپتان اور میچ ریپری ٹوست کرنے کے لئے میدان میں اترنے والے اس مقابلے کے لئے چلیے سامنے کپتان سبمنگیل اور روحی سرما گزرات کے نئے کپتان سبمنگیل نے سکھا اچھالا اس مقابلے میں اور روحی سرما نے ہیڈز کا کال کیا چلیے ممبس کی ٹیم نے ٹوچ جیتا پہلے اور یہاں پہ پہ فیصلہ کیا اس مقابلے میں بولنگ کرنے کا یعنی کہ دوستو بلے باجی یہاں پہ گزرات ٹائٹنٹنز کی شروعات ہونے والی ہے اس مقابلے میں بلکل دیلی کا آرین جیٹلی کرکیٹ سٹیڈیو میں اس مقابلے کی شروعات ہونے والی ہے آپ سبھی لوگ کرکیٹ کے چاہنے والے لوگ اس بڑے مقابلے میں آپ سبھی کا سرما گلے سبمنگیل اور ڈیویڈ ملر دونوں ہی سلامی بلے باجیوں یہاں پہ میدان میں اترے ہیں بلے باجی کرنے کے لئے چلیے یہاں پہ بین فورڈ پہلی گین کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہے سبمنگیل گین باجی میں ممبس کی طرح سے بین فورڈ کو لائے گیا پہلی گین سبمنگیل کے سامنے اور اس بار ڈرائیو کیا لیک سائٹ کے اور سبمنگیل نے سنگل کے ساتھ یہاں پہ ممبس کے بعد گزرات کا کھاتا کھلتا ہے اس مقابل میں بہتری سروات بین فورڈ کی اگلی گین سامنا کریں گے یہاں پہ ڈیویڈ ملر جو کی ایک ساندار بلے باجی کرنے والے گزرات کے کھلاڑی ہے لیپٹ ہین بلے باجی گزرات کی ٹیم میں بہت سالوں سے کھلتے ہیں اس مقابل میں چلیے پہلا رن یہاں پہ سبمنگیل کے بلے ساہ ہے دوسری گین بین فورڈ کی سامنا کریں گے ڈیویڈ ملر اور یہ لیجئے پہلی گین پہ سامنے کی طرف سوٹ کھل دیا ہے گین ہوا میں اور یہ چھکا سامنے کی طرف سیدھا اس بار گین سیما رکھا گے بار گئی ہے بہترین بلے باجی ڈیویڈ ملر کی ہاں پہ اور سروات آئی پیل دوزار چوبیس کی چھکے کے ساتھ کیے اس مقابلے میں کمال کی سروات گزرات بنا ممبیس کے بیٹ میں آج کا یہ مقابلہ کھلا جا رہا ہے آئی پیل دوزار چوبیس کا مقابلہ آپ سبی لوگ کرکیٹ کے چاہنے والے لوگ اس بڑے مقابلے میں آپ سبی کا سواگل ہے جتنے بھی لوگ جوڑے ہیں ان سبی کا دل سے سواگل ہے لائک اور سبسکرائب کر لیجئے گا اگلی گین پھر سے ایک بار اچھا سوڑ ڈیویڈ ملر کا لیکن پیلڈر وہاں پر موجود ہے رن نہیں ملے گا اس گین کے اوپر بہترین پیلڈنگ لیکن گین باج کی بات کر دو واپسی کر دو اس مقابل میں چلیئے سات ترن کا سکور ہے گزرات ٹائٹنز کا اگلی گین پین فورڈ کی سامنا کرنے کے بلے بار ڈیویڈ ملر ایک اور چھوٹی گین ڈالی ہے پھر سے ایک بار پول کر دیا اس گین کو پھر سے ایک بار گین گئی ہے سیماریکہ کے بار ایک اور چکہ یہاں پہ بہترین بھلے باجی ڈیویڈ ملر کی ایک اور گین ہوا میں کھیل دیا تاہیس بار بھی چھے رن مل جائیں گے ڈیویڈ ملر کو بہترین بھلے باجی لا جواب اجمان میں شروعات کرتے ہیں یہاں پہ ڈیویڈ ملر چلیے روئی سروانہ خوش اس مقابل میں تیرہ رن کا سکور گھترات ٹائٹنز کی ٹیم کا چلیے پھر سے ایک بار تیار ڈیویڈ ملر اگلی گین کھلنے کے لیے اس بار پوائٹ کی جسہ میں کٹ کیا ہے پھر سے ایک بار چھے رنوں کے لیے گین گئی ہے لگاتار دو گیدو بے دو چکے وین فورڈ کی اور میں ڈیویڈ ملر کے بلے سے بہترین بلے بازی یہ دیکھیں آف سائٹ کی جسہ میں کٹ کیا اس گین کو ٹائمنگ بہترین اور گین کی حسی مانکہ کے بار چھے رنوں کے لیے بلکل احساندار سروان کی اس مقابل میں اور کافی زیادہ اچھی سروان گھترات کا سکور 19 سن بینہ کس نوکسان پہ اگلی گین اوبر کی آخری گین بچی ہے دوستو دیکھنا ہوگا کا پر جائے گی گین یہ اس بار کٹ کیا آف سائٹ کی جسہ میں ڈائیو کر دیا ہے ڈیویڈ ملر نے پھر سے ایک بار پھلڑوں کے پاس سے کوئی موقع نے اس گین کو روکنے کا اور چار رن مل جائیں گے ڈیویڈ ملر کو بہترین بلے بازی ساندار سروان ڈیویڈ ملر کے بلے سے اور آپ سبھی لوگ کرکیٹ کے چاہنے والے لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیجے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے آج گزرات بنا ممبئی انڈینز کے بیچ میں آئی پیل دوزار چوبیس کا مقابلہ چلیے کریس زورڈن گین بازی کرنے کے لئے ہیں ممبئی کی ٹیم کی طرف سے سامنا کریں گی ہمارے سپمنگیل گزرات کی ٹیم کی طرف سے کپتان آپننگ بلے بازی کرنے کے لئے میدان میں اترہے پہلی گین اور یہ لیجئے سامنے کی طرف سیدھا سوٹ سپمنگیل نے اس گین کو سامنے کی طرف کھیل دیا ہے ایک اور چکہ سپمنگیل کے بلے سے 149 میٹر کا چکہ سامنے کی طرف سیدھا اس بات سلوٹ میں گری گین بہترین بلے بازی سپمنگیل کی ٹائمیں اچھا ہے اور اس گین کو سامنے کی طرف کھیل دیا ہے کمال کی سروات سپمنگیل نے آج کی اس مقابل میں آپ سبھی لوگ جتنے بھی لوگ آئی پیل کے چاہنے والے لوگ کرکیٹ کے چاہنے والے لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیئے چلیے دل لکھ کے عرون جیٹ لکھ کرکیٹ سٹیڈیو میں یہ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے ایک اور سامنے کی طرف سیدھا سوٹ اس بار بھی گیم نکل جائے گی ایک اور چکہ یہاں پہ بہترین لا جواب بلے بازی سپمنگیل کی اور 2024 میں گزرائے ٹائٹنز کی ٹیم کے کپتان سپمنگیل بل چکے ہیں ہر دیکھ پانڈیا واپس جا چکے ہیں آپ ہیں مومبی انڈز کی ٹیم کے لیکن دوستو آج کے مقابل میں گزرائت کی سروات 33 رن کا سکور بینہ کس نقصان پہ چلی آگلی گئے سپمنگیل کے سامنے پھر سے ایک بار تیار سپمنگیل ایک اور اچھی گین لگے اس بار سیدھی سٹنپ کے اندر گری ہے گین لیک سٹنپ کے اوپر گئی اور پھلٹوز گیند کا اسطبال نہیں کر پا ہے سپمنگیل اور کپتان آؤڈ ہو کر واپس جاتے ہیں یہاں پہ چلیے سپمنگیل یہاں پہ بڑی مچھلی جان میں پرسی یہ گیارہ رن مر آ کر آؤڈ ہوتے ہیں اس مقابل میں چار گیندوں کا سامنہ کیا چلیے کین ویلیم سن بلے بادی کرنے کے لئے میدان میں اترہ ہے رائٹ ہینڈ بلے باد یہ ویلیم سن ساندار بلے بادی کر سکتا ہے 33 رن کا سکور ایک وکیٹ کے نقصان پر گزرات کی ٹیم کا چلیے ویلیم سن کے سامنے اگلی گین چلیے ویلیم سن نے پہلی گین کو ڈرائیو کر دیا ہے آپ سائیڈ کی جیستہ میں گین نکل جکی ہے چار رنوں کے لئے بہتری سوٹ ویلیم سن کے بلے سے ساندار سروات اس مقابلے کی چوکے کے ساتھ سروات کی ہے ویلیم سن نے آج گزرات پناہ ممبئی انڈینز کے بیٹ میں بڑا رمانچک مقابلہ سروات بہتری گزرات کی ٹیم کی ایک وکیٹ گری ہے چلیے ممبئی انڈینز کے کپتان رویس سرما لگاتار پھلنگ چینج کر رہے اس مقابلے میں 37 رن کا سکور ایک وکیٹ کے پاس گئی ہے گین رن نہیں ملے گا اس گین کے اوپر بہترین بلے باجی آپ پہ گین باجی بھی ساندار اور یہ اس مقابلے میں چلیے 37 رن کا سکور ایک وکیٹ کے رقصان پہ ویلیم سن دو گیندوں پہ چار رن بنا کر کھیل دے اس مقابلے میں کریس جورڈن کی اگلی گین اس بار ہوا میں سوٹ کھیل دیا ہے پوائٹ کی دیستہ میں گین گئی ہے پوائٹ کی دیستہ میں چہرن کین ویلیم سن بہترین بلے باجی کرتے ہوئے چلیے پیوز چاولہ گین باجی کرنے کے لئے دوسرے چور سے اور سامنے بلے باج ہے ڈیویڈ ملر دیکھنا ہوگا کس طرح سے شروعات کریں گے پہلی گین کا سامنہ کریں گے ڈیویڈ ملر چلیے پہلی گین تہی بڑا پہار کر دیا ڈیویڈ ملر اس گین کو ہوا میں گیل دیا ہے کہا جائے گین یہ دیکھئے درسگوں کے بیچ جا کر گیری ہے گین بہترین بلے باجی ڈیویڈ ملر کی سروعات چھکے کے ساتھ آئی پیل کی اس مقابل میں بہترین بلے باجی پیوز چاولہ کی اور میں ساندھار سروعات کرتے ہیں ڈیویڈ ملر بہت اوپر گئی تھی گین بہترین بلے باجی لا جواب سروعات اس مقابل میں چلیے آپ سبھی لوگ کرکیٹ کے چاہنے والے لوگ لائک کر دی جو چینل کو سبسکرائب کر لیے آئی پیل دوزار چوبیس کا یہ مقابلہ کھرا جا رہا ہے گزرات بنا مومل کی بیچ میں چلیے ان پچاس رن کا سکور اس مقابل میں ایک اور ہوا میں سوٹ گین اوپر گئی ہے پیچھے فیلڈر موجود ہے لیکن گین نکل جائے چار رنوں کے لیے کیج کا موقع تھا لیکن فیلڈر نے وہاں پر کیج پکڑی نہیں ہے پیوز چاولا نا خوش اس مقابل میں یہ دیکھئے ڈیویڈ ملر نے کٹ کیا اس گین کو بہت اوپر گئی تھی گین گین پکڑنے کا موقع بلکل تھا اس مقابل میں لیکن ویکیٹ نہیں مل گئے چار رنوں کے لیے گین چاہیے لیکن چلے بہترین بلیواری دیویڈ ملر کی اس مقابل میں 53 پندن کا سکور ایک پکڑن کے رقصان پہ کین ویلیم سن تین گین دو اور سب من گیل کے بعد بہت چکا ہے لیکن دیکھئے پھر سے ایک بار گین پہ بڑا پہر کر دیا ہے ڈیویڈ ملر نے ایک اور گین کو سیما رکھا کے بار پہنچا دیا ہے 32 128 میٹر کا چکہ سامنے کی طرف سیدھا پیوز چاولہ کی اور میں آپ سبھی لوگ کرکیٹ کے چاہنے والے لوگ اس بڑے مقابلے میں سبھی کا سوگر لائک اور سبسکرائب کر دوستو ساندار سروات یہاں پہ گزرار ٹائٹلز کی ٹیپ کی طرف سے آج بلکل بلے باجی کی سروات ساندار ہوئی ہے چلے روی سروات سلیپ میں موجود ہے پیوز چاولہ کی چوتھی گین اس بار سیدھا سوٹ پیوز چاولہ نے بہترین طریقے پیلڈنگ کی ہے گین آتو میں بیک ٹو باجی کے پاس گین جاتے چلے ڈیوی ملر کے سامنے آج گین باجی خط اچھی کرنی پڑے گی اس مقابل میں یہ دیکھیں کیت چھوڑا ہے کیا بلکل کیت ڈوپ کیا ہے مجھے لگتا ہے کی پیوز چاولہ نے گین ڈالی لیکن سامنے کی طرف گین گئی تھی اور اس ساتھ یہ دیکھ بلکل کیت چوکہ لگ سکتا ہے اس مقابل میں ایک اور گین ہوا میں پیچھے ایک بار پیل موجود ہے لیکن سنگل لے کر سٹرائک رون کرتے دیویڈ میلر کو پتہ ہے کی آور کی سوا بنے والی ہے چلی دیویڈ میلر 49 سرن منا کر کھیل دے اس مقابل میں بہترین بھلیبادی کے بس گیندوں کا سامنا کی چلی ویلیمس سن سٹرائک پر موجود ہے آخری گیند آور کی 60 رن کا سکور ہو چکا اس مقابل میں اس بار کیج کا کال کیا ہے پیچھے پیلڈر موجود ہے لیکن گیند چار رنوں کے بہترین فیلڈنگ اور اسی کے ساتھ رن چورا لیا ہے بھلیبادی ایک رن لے کر شٹرائک روٹیر کرتے اس مقابل میں ڈیویڈ ملر یہاں پہ بہترین بھلیبادی کرتے آج کے مقابل میں سروات اچھی ہے چلی 65 رن کا سکور ایک ویگر کے رقصان پہ کی تیسری سامنا کریں گی ویلیم سن کیا اس بار بڑا سوٹ ہو سکتا اس مقابل میں اور یہ لیجئے پھر سے ایک بار آوہ میں سوٹ کل دیا اور کوئی فیلڈر موجود نہیں ہے گیم سیمار رکھا کے بار جائے چار رن کے لیے بہترین بھلے بھلیبادی آپ پہ ویلیم سن کی اس مقابل میں ساندار سروات کرتے ہوئے اور آج سلامی جوڑی جو ہے میدان میں اتری دی اس میں سب من گی لاؤڈ ہو کر واپس گئے لیکن یہاں پہ ویلیم سن کی پاری بلکل ساندار سروات اس مقابل میں چلی سکچی نائن دن کا سکور ویلیم سن چھے گے دو بیٹھار آرن بنا کر کھیل دی اس مقابل میں اور یہ لیجی ہوا میں سوٹ پھر سے گوک پول کر دیا اس گین کو لیگ سائٹ کے اور اس گین کو کھیلاتا ایک اور چھے رن کین ویلیم سن کے بلے سے کافی زیادہ چی بلے باجی اٹھاتے ویلیم سن سروات لا جواب اس مقابل میں چلے پچھتر رن کا سکور ایک بگیر کے نقصان پہ ویلیم سن سانت گین 24 سن پہ 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 اس مقابل میں اس باہ میں ہوا میں سوڈ ہے چکا جا سکتا ہے چار رن مل جائیں گے ایک اور چوکہ ویلیم سن کے کھاتے میں اور اگر ایسی گین بازی کرتے رہیں گے تو بڑا سکور ہو سکتا ہے گزرات ٹائٹنز کا یہ دی کہ پلٹوس گین کو استعمال کیا ویلیم سن نے لیگ سائٹ کے اور جر جر مل جائے گی بہترین بلے بازی کین ویلیم سن کی سیوونٹین نائن ڈن کا سکور ایک ویلیم سن آٹ گین دو پہ اٹھائی سرن بنا کر کھیل دے کریس جر لن اور اس بار ہوای پائر سامنے کی طرف سیدھا سوٹ گین باز کے سر کے اوپر سے دل لی کے ارون جیٹ لی کری سٹیڈیم میں یہ مقابلہ پچاس سرنو کی پارٹنر سی بہنچ چکے پوری یہاں پہ چلی پوری طرح سے کھچو کھچ بڑھا ہوا میدان ہے اوپر کی سماپ تی ہو تی بھی نوے اوپر کی شروعات ہونے والی ہے مجھے لگتا ہے پیوز چاولہ گین بازی کرنے لائیں جی دوستو پیوز چاولہ کے سامنے ڈیویڈ ملر گین دوستو چالی سرن پہ پہنچ چکے ڈیویڈ ملر اگلی گین اس بار پیچھے کی طرف کھیل دیا ہے سنگل لیکر سٹرائک روڈیٹ کریں گے ڈیوی ملر بلکل سنگل لیکر سٹرائک روڈیٹ یہاں پہ ویلیم سن سٹرائک پڑاتے ہوئے نو گین دو پہ چوتی سرن بنا کر کھیل دے ویلیم سن اس مقابل میں چھہاسی رن کا سکور ایپ کر گروسان پہ چلیے ویلیم سن کے سامنے اوبر کی دوسری گین اس بار ہوا میں سوٹ کھیل دیا ہے اور یہ لی جیے ایک اور چھے لگا دیا پیوز چاولہ کی اور میں ساندار سروہ دیس بار گین بانچ کے سر کے اوبر سے بہترین چھکتا یہاں پہ چلیے بیانوے رنکہ سکور ہو چکا ایک وکر کے لکشان پہ گین ویلیم سن دس گین دو پہ چالی سن پہ 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 تیسری گین پیوز چاولہ کی سکور جو ہے بیانوے رنکہ سکور چکے مقابلے میں ایک اور اچھا سوٹ پھر سے ایک پہ پھلڈر کے پاس پھلڈر موجود سوری کمار یاد وہاں پر اچھی پھلڈنگ بہترین پھلڈنگ کرتے چلیے بیانوے رنکہ سکور ایک وکر گین ویلیم سن کو اس مقابلے میں اور آؤ ڈھوکر واپس جانا ہی پڑے گا ویلیم سن کو اس مقابلے میں بہترین بلے بازی کرنے تھی گزرات کی ٹیم میں سے ویلیم سن لیکن اس بار چھوٹی گین ڈالی اور اس گین کو لیک سائٹ کے اور کھلنا چاہتے رہے لیکن لیکن بھارت کی ٹیم کی طرف سے یہاں پہ ایک بھی بھلے باز چلانے یہ چلے ڈیویڈ ملر بارہ گین دو پہ اکتالی سن بنا کر کھل اس مقابلے میں دور جائے گی اور سیما رکھا کے باہر جائے گی چھے رنوں کے لیے گزرات ٹائٹنز کی ٹیم کا سکور یہاں پہ ٹھان وی رن 131 میٹر کا چھکا اس بار پیوز چاولہ کی اور میں ساندھار سروват کی ہے ڈیویڈ ملر نے آج کسی کو بھئی چھوڑا نہیں ہے ساندھار سروват چھے رن نگلے گئن گئی چلیے دو ویکن کے نقصان پہ ٹھان تیرہ گئن دو پی سات چھکے اور 33 لن کی پاری ڈیویڈ ملر کی اس مقابل میں سروват لا جواب چلیے 33 لن بنا کر ڈیویڈ ملر کھیل رہے اس مقابل میں آج سب کرکیٹ کے چاہنے والے لوگ اس بڑے مقابل میں لائک اور سبسکرائب کر چلے آکا سمندول گین بازی کرنے کے لئے دوسرے چور سے میٹیو بیٹ بھلے بازی کریں گے گزرات کی ٹیم کی طرف سے دونوں ہی کھلاری لیپ ٹھین بھلے باز اس مقابل میں چلیے پہلی گین اس بار پھل موجود اور ڈائرے کیٹ لگ چکا اس مقابل میں دیکھے رن آؤٹ بلکل بہت دور تھے ڈیویڈ ملر اور تری پندر بنا کر گزرات کی ٹیم کی طرف سے ڈیویڈ ملر واپس لوٹ اس مقابل میں بڑی ساندار بھلے بازی کرنے چلیے آپ پہ ریدی مال سا بھلے بازی کرنے کے لئے اس مقابل میں بلکل ریدی مال سا کی اس طرح سے بھلے بازی کریں گے اس مقابل میں 104 رن کا سکور تین وکیٹ کے لقصان پہ سامنا کریں گے پہلی گین اور پہلی گین گین اوپر پیچھے پیلڈر موجود ایک اور وکیٹ یہاں پہ لیکن کے ڈوپ ہوتی گے دوستو بڑی گلتی گین باز گین ڈالی گی لیکن پیلڈر نے گلتی کر دی اس مقابل میں وکیٹ جا سکتی لیکن وکیٹ نہیں یہ دیکھ گین ڈالی اور بڑا سوٹ پہلی گین تہیر تھی وان سان ہے اور وہاں پر پیلڈر نے بڑی گلتی کی ہے مومبی کی ٹیم کے یہ دیکھ بلکل ہاتھوں میں کیت تھی اور سامنے پھل سوری کو ماری آدھ یہ دیکھ ہاتھوں میں سے گین نکل چکے اس کے ہاتھ میں چلے 105 رنڈ کا سکور 19 دسم 69 رنڈ میتھی ویڈ کے سامنے پہلی گین آبر کی اس بار ہوای پائر میتھی ویڈ نے گین کو اور آپ سبی لوگ کرکیٹ کے چاہنے والے لوگ لائک اور سبسکرائب کر لیجئے یہ دیکھئے بڑا سوٹ گزرات کی ٹیم کی طرف سے میتھی ویڈ کی دیب سے بہترین بلے باجی ہاں پہ ساندار سروات اور کمنٹ میں ضرور سے بتائیں کون سی ٹیم آج کا مقابلہ جیتنے والی چلیے ممبئ انڈیس بنا گزرات ٹائٹنز کے بیچ میں آئی پیل 24 کا یہ مقابلہ کھلا جا رہا ہے اگلی گین کا سامنا کریں گے پیلڈر موجود لیکن ایک آج پیلڈنگ ممبئ انڈیس کی ٹیم کی طرف سے بلکل نظر نہیں آئی اس مقابل میں اور اگر یہاں پہ اسی طرح سے پیلڈنگ کرتا رہیں گے تو بڑا سکور ہو سکتا ہے گزرات کی ٹیم کا ایک اور کے ڈروپ بھی ہیں ممبئ انڈیس کے کھلاڑی نے آج پیلڈنگ بلکل اچھی نہیں کی اس مقابل میں اور بڑا سکور یہاں پہ گزرات کی ٹیم کا بن سکتے یہ دی کہ سی ڈی ہاتھوں میں کی تھی لیکن وکیٹ نہیں کی ہے پھر سے ایک بار سوری کمار یاد نے کی چھوڑ آئے چلی 113 رن کا سکور تین وکیٹ کے رقصان پہ میتھو بیٹ کے سامنے ایک اور گین یہاں پہ اس بار ہوا میں ہے سورٹ کیچ کا کول ہے لیکن گین 6 رنو کے لئے چلی جائے گی بہترین بلے با جی لیک سایٹ کے اور میتھو بیٹ نے اس گین کو 6 رنو کے لئے بھیت دیا ہے بہترین سوٹ سیلیکشن اچھا تھا اور گین بہت جی اوپر گئی تھی اور اس کے ساتھ گین کو پہنچا دیا شیوار رکھا کے بار بہترین بلے با چلی 119 رن کا سکور 3 وکیٹ کے رقصان پہ میتھو ویٹ 15 چار گیندوں کا سامنا کی اس بھلے بات نے اس بار چھوٹی گین ڈالی ہے پیچھے فیلڈر مہد اس بار وکیٹ چلی جائے گی ایک اور وکیٹ گزرات کی ٹیم کی گرد یہاں پہ میتھو ویڈ آؤ دھوکر واپس جانا پڑے گا اس مقابل میں چھوٹی گین ڈالی بڑا سوٹ کلے گا پیاس پل کی گین کو لیک سائٹ کے اور گین بات نے بلکل وکیٹ چٹکا لی ہے اس مقابل میں میتھو ویڈ ویڈ آپ پہ واپس جاتے گے اس مقابل میں چلی اب سلامی بھلے باز راہول تیو یہ دیکھ سوری کمار یاد چلی آپ پہ بلکل پندرہ رن بنا راہول تیو کیا بھلے بازی کرنے کے لئے میدان میں دیکھ نہ ہوگا گزرات کی ٹیم کی طرف سے کس طرح سے بھلے 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 چلی کارتی کیا گین بھلے 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 چلی ری دیمان سا پہلی گین کا سامنا کریں گے ہوای پائر پہلی گین پہ گین بہت اوپر گئی ہے کیا چھکا مل سکتا ہے بلکل چھے رن مل جائیں گے اور اس سی کے ساتھ پہلی گین پہ چھکا راہول کارتی گئی اور میں دیمان سا نے سروات اچھی کی ہے سامنے کی طرف سیدھا سوٹ سلوٹ میں گری گین بہت جھکا یہاں پہ کمال کا سوٹ اس مقابل میں بڑی رمان چھک مقابل ہوتا ہو یہاں پہ آپ سبھی لوگ کرکیٹ کے چاہنے والے لوگ بڑے مقابل میں آپ سبھی کا سواگ ہے چلی ایک سو پچیس رن کا سکار راہول تیوٹی آگے بعد ریتی مان سا کی اچھی بڑے بڑی اور یہ لیجے ایک اور ہوا میں سوٹ پیچھے پیلڈر موجود لیکن گین نکل جائے گی اس سروات اچھی ہے اس مقابل میں اور اس سروات کرنی چاہیے گھترات کی ٹیم 139 رن کا سکار ہو چکا ہے چار ویکر کے نقصار پہ یہ لیجے پلٹو سکرین ڈالی ہے ایک اور گین سیمارکہ کے بار چھہر رنوں کے لیے لیک سائٹ کے اور اس گین کو کھلا اور اس بار پہنچا دیا سیمارکہ کے بار بہترین بلے بادی اور یہاں پہ ریدی مان سا اس مقابل میں کافی جاہ جاہ اچھی بلے بادی کرتے ہیں جس کی ضرورت تھی گزرات کی ٹیم کا اس مقابل میں ای پی ایلدہ دوزار چوبیس کا یہ مقابلہ ہے بڑا سٹریٹ میں کوئی فیلڈر موجود نہیں چار رن مل جائیں گے پھر س ایک ریدی اگلی گین اس بار ہوا میں سوٹ پھر سے ایک بار گین اوپر گئی ہے اور یہ لیڈ یہ سٹریٹ انگ کے بار گین ریدی مان سا نے اس گین کو ہوا میں کھیل دیا تھا اپسائر کی جس میں قدموں کا استعمال کرتے ہوئے بہترین بلے بہت اوپر گئی تھی گین سپین ہوئی بار کی طرف ایک اور سکاری تی مان سا کے بلے سے کمال کا سور سی لیسن مل جائیں گین کو اوپر چلے روحی سرمال لگاتا سمجھاتے ہیں گین بارج کو اس مقابر میں گزرار ٹائٹنز کی ٹیم کا چار وکر کے رقصان پر ایک اور گین گولی گرپتار سے اوپر گئی ہے پھر سے ایک بار بہت اوپر گئی گئے اور یہ لیجئے ایک اور چھکا گھدرار ٹائٹنز کی ٹیم کے بلے بعد ریدی مان سا کی پاری ساندار انداج میں چلیے آور کی سماپ کی اوٹ اس مقابل میں نئے آور کی سرو آنے والی چھکا لیگ سائٹ کے اور اس گین کو کھڑاتا اور کور کی سامن راہل تیوتیہ کی بلے باجی ساندار انداج میں بیٹنگ بلکل اچھ انداج میں سیدھا سوٹ آف سائٹ کی سامن کور کی سامن اس بار پھلدر کے اوپر سکین کے یہ چھ رنوں کے لیے ساندار سروات 157 لنکا سکوٹ چار وکر کے نقصان پہ آکاس مندوال کی دوسری گین سامن راہل تیوتیہ ایک اور ہوا میں سوٹ پھر سے ایک بار دلی کے اس چیڈیم میں دونوں ہی بلے باجی نے تباہی مچا دی اس مقابل میں ساندار بیٹنگ اس مقابل میں بہترین اندار میں سروات اور یہ دیکھ سیدھا سوٹ بہترین بلے بادی چھے روگلے گین گئی ہے سامنے کی طرف سوٹ کے راہل سگین کو سیمار ایک آگے بعد پہنچا دیا راہل تیوتیہ اور ریدی مانسان گزرات کی ٹیم کو مجبوست تیم ملا گیا چلے ایک 133 گزرات کی ٹیم کا چار ویکن کے نقصان پہ راہل تیوت کیا دو گین دو بارہ رن بنا کر کھیل اس مقابل میں چلے آئی 24 کا مقابلہ گزرات بنا ممبئی کے بیٹ میں ایک اور ہوا میں سوٹ کینچ کا کول ہے لیکن کیس ہاتھ میں نہیں آئی گی ایک اور چکہ آف شاید کی سامے بہترین بلے بادی ہاں پہ راہل تیوت تیوت مقابل میں ساندار بلے بادی کرتے ہوئے یہ دیکھئے بلے کے بیٹ میں جب گین لگتی ہے پلٹوز گین ڈالی اس بار گین بات نے اور کمال کا سوٹ کھیلا اس مقابل میں بہت راہل تیوت تیوت کے بلے سے ایک اور سوٹ گین چھے روک لے گئی ہے چلے 169 ڈن کا سکوڑ ہو چکا چار ویکن کے اکسان پہ چار گین دو پہ اٹھالا رن پہ پہ راہل تیوت تیوت گین کٹ کیا اس بار قدموں کا استعمال کیا ہے ایک اور گین سمار اکھا کے بار درسکوں کے بیٹ جا کر گری ہے راہل تیوت کی بلے بادی چکا ہے درسکوں کے بیٹ میں گین جا کر گری ہے ایک سو پتیتر رن کا سکور چار ویکن کے روکسان پہ راہل تیوت تیوت پانچ گین دو پہ چوبیس رن پہ 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 مقابل میں اگلی گین اور یہ لیجی ایک اور بڑا سو چھے رن جا سکتے ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور چھکا لگاتار دو گین دو چھکے اور یہ دیکھئے نو بول کا یہاں پہ پہ پری ہیٹ مل جائیں گا راہل تیوت کی بھلے بادی ساندار انداز میں لیکن گین باد نے بڑی گلتی کی یہ دیکھئے بلکل نو بول ہے نو بول کے ایک اور اچھا سوڈ راہل تیوت کی بلے سے ایک اور چھہرن لگاتار چھکوں کی بار اس گزرات کی ٹیپ کی طرف سے سندھر سروات اس مقابل میں آئی پیل دو جار چوہویز کا یہ مقابلہ چلے بین پورٹ کو یہاں پہ گین باجی کرنے کے لئے لائے گیا میڈیم گین باج ہے لیکن سروات پہتر انداز میں چلیے نو میں اور کی سروات لانے والی بین پورٹ کی پہلی گین سامنا کریں گے ریدی مان سا ٹکرہوگ آپ کس طرح سروات کریں گے پھلٹ گین ڈالی ہے ہوا میں سوٹ درس گو بیٹ میں گین جا کر گرے ایک اور چھے رن گزرات کی ٹیم کی طرف سے دونوں ہی بلے باج اچھی بلے باج کی ہے آف سائٹ کی سامنا سوٹ گین ڈالی کور کی سامنا گین کو کھیل دیا ریدی مان شاہ نے چھکا لگا دیا ہے چلی 194 رن کا سٹور چار وکیٹ کے رقصان پہ بین فور کی دوسری گین ایک اور پھر سے کار بلے کے بیٹ میں گین لگی ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور چھکا اور ریتی مان شاہ کی بلے باج ساندار شروعات گزرات کی ٹیم کی طرف سے ایسی بلے باج کی ضرورت تھی اس مقابر میں اور آج شروع لا جوابندات میں گزرات ٹائیڈنز کی ٹیم کی ایک اور چھے رن یہاں پہ چلی دو سو رن کا سکور ہو چکا اس مقابر میں چاہ اس بار دو سو سے بھی زیادہ سکور ہو چکتا ہے اور یہ لیجئے ہوای پائر پھر سے ایک بار گین اوپر گئی ہے تین گین سات چکے دو چکے اس مقابر میں بہترین بیٹنگ ریدی مان ساکی بلے سے گین باج کے پاس کوئی موقع نہیں ہے اس بلے باج کو روکنا اس مقابر میں کیونکہ آج شروعات اچھی کی ہے اس مقابر میں چلے بہترین بلے باج گزرات ٹائٹن بنا مومبو انڈینز کے بیٹ میں مقابر ہے دو سو تین رن کا سکور ہو چکا چار وکیٹ کے نقصان پر گزرات کی ٹیم کا اگلی گین اس بار گین اوپر گئی ہے گین کیا پیچھے فیلڈر بلکل وکیٹ کی اپنیس گین کو روک لیا ہے اور اس کے ساتھ ریتی مل جائے گین کے اوپر لیکن ریتی مال سان آج اچھی پاری کی لی ہے پچاس سرون لوگی پاری کھل کر واپس لوٹ تے اس مقابل میں چلے ایک کیا ونڈر گیارہ گین دو پر چلے راسید خان بلے باجی کا نکلہ اس مقابل میں راسید خان رائٹ ہین بلے باج ہے اور سپنر گین باج ہے لیکن آج بلے باجی کا موقع ملا ہے دو سو چھے رن کا سکورٹ پانچ وکیٹ کے نکسان پر اس مقابل میں ونڈ فر کے سامنے اگلی گین ایک اور سوٹ گین راہول تیوتیا نے اس گین کو سیمارکہ کے بعد پہنچا چلے آور کی آخری گین پین فر کی سامنے کریں گے بلے باج چلا ہل تیوت کیا آٹھ گین دو بے 42 رن پر آکر کھل دے اس مقابل میں ایک اور چھتی گین پھر سے ایک با پل کی گین کو ایک اور چھت بہترین بھلے باج لگ سیٹ کے اور اس گین کو کھل دیا آخری آور یعنی کمار کارتی کا لے کر آیا اس مقابل میں دو سوٹ پھارا رن کا سکور پانچ فکر کے اگلی گین کٹ کیا ہے نکل جائے گین آف سائیڈ گین سامنے گین وہاں پر گین باج بلکل اچھی نہیں رہے گی اس مقابل میں ایک اور چوکہ یہاں پہ مل چکا ہے بلکل والے بات راست کھان کے بلے سے